ایز اے کیپٹن جب بھی آپ اپنی ٹیم میدان میں اتارتے ہیں آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں بیسٹ الیون کھلا ہوں تاکہ ہمارے جیتنے کے چانسز زیادہ ہو جائیں آپوزیشن سے اینڈ اے کیپٹن آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیم میں کمزور کھلاڑی کون سے ہیں یا جو بہت زیادہ جس کے فٹنس کے مسئلے ہیں اگر کوئی انجری کیری کر رہا ہے ویسے تو آج کل لوگ انجری چھپاتے ہیں لیکن ایز اے کیپٹن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میری ویکنسز کیا ہیں میری سٹرنڈز کیا ہیں یہ ویڈیو میں شان مسود کے لیے بنا رہا ہوں اور میرا میسیج میرا پیغام شان مسود کو یہ ہوگا کہ یہ ٹائم آپ کے ہاتھ میں ہے اس ٹائم آپ پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں ٹیسٹ میں ٹائم آپ کا چل رہا ہے آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کو انفٹ پلیئرز کو پاکستان ٹیم میں کھلانا ہے کہ نہیں آپ ڈیسائیڈ کر لیں ایسے فاسٹ بولر جو انجری چھپاتے ہیں جن کا اصل میں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ون فورٹی ایٹ ون فورٹی فائیف پہ بال کرتے ہیں لیکن وہ ایک سو اٹھائیس ایک سو تیس پہ بال کر رہے ہیں کیا آپ نے ان کے ساتھ کنٹینیو کرنا ہے یا آپ نے ایک ایگزیمپل اور سب سے بڑھ کر ایک لیگسی چھوڑ کے جانی ہے تو پھر آپ کو ڈیسین لینا پڑے گا آپ پی سی بی سے ڈریکٹ بات کریں مجھے انگلینڈ سیریز میں یہ دو تین پلیئرز نہیں چاہیئے ان کی وجہ سے ٹیم کا محول خراب ہے یہ فٹنس کو سیریس نہیں لیتے یہ گیم کو خود سے چھوٹا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں یہ فلان فلان فارسٹ بولر مجھے نہیں چاہیئے وغیرہ وغیرہ مجھے وہ بولر دے دو ڈومیسٹک کے وہ بیٹر دے دو جنوڑے رانز کیے ہوئے ہیں میں نئی ٹیم لڑا دوں گا لیکن میں گندی مچھلیاں نہیں کھلاوں گا اب گندی مچھلیاں کون ہیں وہ آپ کومنٹ باکس میں ان کے نام لکھ سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان ٹیم کا محول خراب کر سکتے ہیں شان مسود کو وہ گلتی نہیں کرنی جو پچھلے کیپٹن بابر آزم پچھلے ٹینے اور کے کیپٹن ابھی تو خیر ان کا ایک اور ٹینے اور چل رہا ہے بابر آزم ہو جائیں سرفراز احمد ہو جائیں حالانکہ لیکن ایک گلتی جو سرفراز احمد نے اپنے کریئر میں بہت زیادہ کی ہے یا اس کے بعد بابر آزم نے بھی یہی گلتی کی ہے یہ کوئی بہت بہت بولڈ ڈسین لینے کے لیے نہیں جانے جاتے اپنے شیل میں رہتے ہیں سپیشلی بابر آزم جب آپ ایک شیل میں ہوں گے جب آپ بولڈ ڈسین نہیں لیں گے لیگسی چھوڑنے کی جب آپ کو ایک اندر ہوتی ہے نا ایک طرب ہوتی ہے کیا مجھے اپنی لیگسی چھوڑ کے جانا ہے جب وہ چیز آپ کے اندر نہیں ہوگی تو آپ ایک آرڈنیٹ سے کیپٹن ہوں گے جو آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں لیکن اگر آپ ایسے ڈسین بنا جائیں جو کہ آنے والی جنویشن فالو کریں تو آپ کی مثال دی جاتی ہے مثال کے طور پر امران خان کی ایک زیمپل دی جاتی ہے دنیا کی کرکٹ کو آج تک کہ انجزی کو ٹرائل سے دیکھا کہ یہ کھیلے گا ورلڈ کپ مطلب وسیم اکرم کو کتنا کانفیڈنس دیا یا ایم ایس دھونی نے اپنی کائنڈ آف پیک پہ سینئرز کی پیک پہ سینئرز کو ڈراب کر کے ایک ینگ ٹیم بنائی یہ دو وہ ایکزمپل ہیں جو آپ کب سے سنتے آ رہے ہیں اور شاید جب تک کرکٹ اس دنیا میں ہے آپ یہ ایکزمپل سنتے رہیں گے کیونکہ بورڈ گنی چونی ایکزمپلز دو تین ہی ہیں ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے سو لیگسی چھوڑنی ہے شان مسود کو کیونکہ پاکستان ٹیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا صبح نو بجے ویڈیو لگاتا ہوں میں یوٹیوب پہ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی آپ جا کے دیکھیں جس میں ہم نے حارس راؤف کی بات کی ہے اور ہم نے اس کو کنیکٹ کی ہے کہ پاکستان ٹیم اس ٹائم وینٹی لیٹر پہ ہے اور پاکستان کو ضرورت ہے ایسے پلیئرز کی جو کہ اپنا کریکٹر شو کریں مطلب اس سے زیادہ ڈاؤن فال تو یار پاکستان کرکٹ کا یاد نہیں آتا ہے نہیں ہے اس سے زیادہ ڈاؤن فال کوئی پاکستان کرکٹ کا اور اس ٹائم کچھ بولڈ ڈسین کرنے کی ضرورت ہے انڈ اٹس ویری انفورچنیٹ ٹو سی کہ یوں آج کل کی جو جنویشن ہے ہم سب بہت زیادہ جلدی جلدی میں ہیں اپنی لائف میں ہمیں ہر چیل جلدی جلدی دیکھنی ہے جبکہ کرکٹ ایک پراسس کا نام ہے پاکستان میں اس ٹائم انفورچنیٹلی جو بابر آدم کے فینز ہیں وہ انہوں نے مطلب شور مچایا ہوئے کہ شان مسود کو کپتانی سے اتارو سریز آرگے اس سے پہلے جو سات ایونٹ پاکستان ہر ہے یا جتنا ایک گہرا گڑا خود کے پاکستان کی پرفارمنسز اس میں دبائی گئی ہیں مطلب کیا کچھ ہوا ہے پاکستان کرکٹ میں وہ کسی کو نہیں یاد یاد ان کو ہے یہ چھپاتے ہیں بس یہ کہتے ہیں نہیں نہیں بس ہمارے پلیئر کو کچھ نہیں کہنا شور مچایا ہویا بچوں نے بچہ ہی کہوں گا ان کو میں دوہزار ایک کس کوویڈ کے بعد انہوں نے کرکٹ دیکھنا شروع کی ہے ان کو کیا بتا ہو کہ پاکستان کا کیا سٹینڈٹ ہے خیر تو ٹائم دینا چاہیے آپ کو میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان کرکٹ میں نے ایک بہت بڑا یہ مسئلہ ہے کہ آپ ٹائم نہیں دیتے کوئی چیئرمن آ جاتا ہے دوسرا چیئرمن آ جاتا ہے تیسرا چیئرمن آ جاتا ہے چوتھا چیئرمن آ جاتا ہے ٹائم نہیں مل رہا کسی بھی چیز کو ڈومیسٹک کا سٹکچر چینج ہو ترہتا ہے اس دفعہ یہ ہونا ہے مطلب کسی چیز کو ٹائم نہیں دیتے اور جب آپ کسی چیز کو ٹائم یا کوئی بیچ آپ بوتے ہو وہ ٹائم سے پہلے نہیں پکتا وہ کتنے مرحلوں سے گزرتا ہے وہ کتنی سٹیج سے گزرتا ہے پھر جا کے اس کا پھل نکلتا ہے آپ کا کپتان نیا کپتان ہے ایک تو لوگوں نے فضول اس کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے کہ اس کو انگلیش آتی ہے اس لئے اس کو کیپٹن بنایا ہے یہ بچوں میں لی باتی ہے یہ کوئی بات نہیں ہے اس کی کرکٹنگ سینس اچھی ہے آپ نے اگر آسٹریلیا کی سیریز دیکھی ہو تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے ڈسین بہت بہتر تھے آسٹریلیا میں مجھے نہیں سمجھا رہی کہ بنگلہ دیش کی سیریز میں شان سے کیوں وہ ڈسین سیم نہیں ہوئے بنگلہ دیش کی سیریز میں اس نے گندی کپتانی کی ہے اور ہماری تو پتا آپ کو عادت ہے ہم ٹھیک کو ٹھیک اور گلت کو گلت ہمیشہ کہتے ہیں شان نے اچھی کپتانی کی تھی آسٹریلیا میں لیکن بنگلہ دیش کی اگینسٹ نہیں اس سے اچھی کپتانی ہوئی اب اس نے اس چیز سے سیکھا ہوگا کہ یار میں نے اس ٹائم پہ یہ گلتی کی تھی میں نے اس ٹائم پہ فلان پلئر کو بیک کیا تھا میں نے گلت پلئر کو بیک کیا تھا اب مجھے یہ گلتیاں نہیں کرنی جب کوئی اپنی گلتیوں سے سیکھ کے ریڈی ہوتا ہے بہتر ریزلٹ پروڈیوز کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں اسے فارق کرا دو ایسے تو آپ کی کرکٹ ترک ہی نہیں کرے گی آپ کے پلئر ریڈی ہوتے رہیں گے پھر وہ اپنی گلتیاں کریں گے گلتیوں سے سیکھیں گے جب انہوں نے وہ گلتیوں سے سیکھ کے آگے ایمپلیمنٹ کرنا ہوگا آپ کہیں گے یار ان کو فارق کرو نکالو ہم یہ چاہیے گے تو پھر چیزیں کہاں بھی ٹھیک ہوں گے تو ایسے نیشن آپ اپنے اندر تھوڑا سا نا ٹھہراؤ پیدا کریں ٹھیک ہے آپ کا فیورٹ پلئر کیپٹن نہیں ہے اس چیز کی آپ کو بڑی تکلیف ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں سات ٹورنمنٹ ہم تو نہیں بھولیں گے اور آپ کو تو خیر یاد ہی نہیں ہے تو پلیز شان مسود کو میرا یہ میسیج بھی ہے کہ جو پلئر سیریس نہیں ہے کیونکہ بھئی اگر ایک پلئر اپنے فٹنس پہ کام ہی نہیں کر رہا دوسرا انجریان شپا رہا ہے تیسرا گروپنگ کر رہا تو یہ سیریس نہیں ہے پاکستان کو لے کے ان کو نکالو اور سب سے امپورٹنٹ بات آپ پی سی بی کو کہو مجھے ابھی سیریز میں یہ تین چار پلئر نہیں چاہیے اور اگر پی سی بی کہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو ٹیم میں کھیلیں گے تو آپ ریزائن دے دیں آپ کھلے عام میڈیا پہ آجائیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے یہ تین چار پلئر ہیں یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں مجھے یہ ٹیم میں نہیں چاہیے کیونکہ دیکھیں آج کوئسچن کس پہ ریز ہو رہے ہیں شان مسعود پہ ہی ریز ہو رہے ہیں تو وہ آنسریبل ہیں اگر ان کو لگتا ہے ان کی مانگیں پوری نہیں ہو رہی تو وہ ریزائن دے دیں نہ ان کو وہی ڈرپوک کپتان بننا ہے جو آپ سے پہلے کپتان تھے مطلب پھر تو بڑی آسانی ہے آپ چھپ کر کے کھیلی جائیں کوئی کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا ٹھیک ہے میسج میں رہی ہے شان مسعود کو کہ بریو ہونا پڑے گا ٹف کالز نہیں پڑے گی انگلینڈ کے خلاف ایک دو تین یہ تین پلیئر تو نہیں کھیلنے چاہیے وہ تین پلیئر کون ہیں آپ کومنٹ باکس میں لازمی لکھ سکتے ہیں